فلسفے سارے کتابوں میں علچ کر رہ گئے فلسفے سارے کتابوں میں علچ کر رہ گئے ترزگاہوں میں نسابوں کی دکن باقی رہی ترزگاہوں میں نسابوں کی دکن باقی رہی صدر محترم معزز خادماترال نہائیت قابل اخترام مسادزہ موافقت و مخالفت مانے والی تمام مطلعی صدر محترم ایوان باشغور میں پیش کردار لائے ہندوستان میں تعلیم بوجھے مواقع کا ذریعہ نہیں کہ بھرگور ہمایت کرتا ہے اور اس ایوان کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوئی کی تعلیم کیا ہے صدر محترم تعلیم ایک احسامل ہے جہاں ایک استاد اپنے شاگردوں کی مختلف ذاتی صلاحیتوں کو نکھرنے کا کام کرتا ہے ماہر نفسیات سگمنٹ فرویڈ اور ماہر تعلیم میریا مونٹیزری لکھتی ہیں جب ایک استاد اپنے شاگردوں کی ذاتی صلاحیت کو نظرانداز کر کے ایک ڈنڈے سے سب کو ہنگنا شروع کر دیتا ہے تو وہ تعلیم تعلیم میں ہی بوجھ بن جاتی ہے سبے موقع جب میں صدر کو حقیقت کی قصودی پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایسو چین کی بری بورٹ نظر آتی ہے جو بتاتی ہے کہ دس بھی چماعت میں پڑھنے والے باسٹھ فیزدی باروی چماعت میں پڑھنے والے چھاسی فیزدی اور گریجوشن مکمل کرنے والے پرچاند نقیزدی طلبہ جن سی بیرارہ بھی خوف و حراظ اور ذہنی طنعہ کا شکار ہو چکے ہیں تو پھر میں بہتا ہوں سبے موقع جب میں ہندوستان کے تعلیم اور تعلیم تو اس بگڑے ہوئے نظام کی طرف خود کرتا ہوں جس میں تعلیم کو بوجھ بنا ڈالا ہے تو مجھے ہی نظام دو ٹکڑوں میں بڑھتا ہوگا نہ سناتا ہے ایک طرف وہ تعلیم کی دارے ہیں جہاں کچھلے دس سالوں میں فیز کے رقم میں ڈیڑھ سو فیزد سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جہاں یہ قریب تعلیم کے بہت سرے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا تو دوسری طرف وہ تعلیم ادارے ہیں جہاں تین ازار چھے سو سٹی سکولوں میں بلیک بورڈ گنگزام تک نہیں ہے وہ تعلیم ادارے ہیں جہاں ایٹیویل کے نام پر وہ گھرار پڑھتا ہی ہے بابا یاد ہمیں گے پڑھتا ہوں جہاں سکول کھلتے ہوں تو خستہات بنا دی جاتے ہوں جہاں تعلیم مرتی ہو تو دول ویلی سکول میں مرتی ہو جہاں ٹیچر بنتے ہو تو کوچنگ سینٹر میں بنتے ہو اور جہاں اسکول کھلتے ہوں تو خستہات بنا دی جاتے ہو تو پھر میرا زمین یہ پکار اٹھتا ہے کہ اندوستان میں میرا زمین یہ پکار اٹھتا ہے کہ جہاں تعلیم بکتی ہے جہاں فرمان بکتے ہیں زرا تم دعام تو رکھو یا ایمان ڈکتے ہیں صدر موکرم ان تمام حقائیں کو تلائی سے یہ بات تو شاید ہوتی ہے کہ ہندوستان میں تعلق بوجھ ہے مواقع کا ذریعہ نہیں اس دوسرے حصے کو بھی سمجھ لیتے ہیں 2011 کے عداد و شمارہ کے مطابق اس ملک میں 8 کروڑ چاریس لام بچے ایسے ہیں جو سکول ہی نہیں جاتے اور جو جاتے ہیں ان میں سے 8 کروڑ چاریس لام بچے وہ ہیں جو سکول جانے کے ساتھ ساتھ محنت و مزدوری کرتے ہیں بچوں کی یہی مجبوری آج ہمارے ملک کی سب سے بھی کمدوری بنید کی ہے صدر موکرم جانے ہمارت کی جان دنیا کتنی بزور ہو واہ ملک کا تصمدر بے دکان ساتھ آئے اور پھر میں کوئر رکھتا ہوں کہ اندوستان کے تعلق بوجھ ہے واقع کا سریعہ نہیں صدر موکرم آج ہمارے ملک میں بیبسی اور لحچاری کہ وہ حیرت انگیز کارنامی ہو رہے ہیں جس طرح ہمیں کمان تک بھی نہیں ہیں کیونکہ ایسے ملک میں جہاں پانچ ہی پاس کے نوہری نکلتی ہے اور پیشتی والا فارم مردیتا ہے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سب کیوں کیا تو اس کے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں سوک جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر آنسوں کے پانی کی پبڑے ہیں جن جاتی ہیں اور وہ دھرت بھرے لہچے میں کہتا ہے کہ بای جان کوئی دندہ چھوٹا نہیں ہوتا اور دندہ سے بڑا کوئی دھرت نہیں ہوتا صدر موکرم آج ہمارے گھو امتحان کی جنگ میں لہاں کو بچے چھوٹ دی جاتے ہیں اور اس جنگ سے لڑتے لڑتے کئی بار وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں اور جو پاس ہوتے ہیں بیروزگاری کے سلطے پہ گرتمہ دی جاتا ہے میں نے یہ کہتا 2011 کے عادت دشت عمار کے مطابق اس ملک میں 11 کروڑ 30 نام لوگ ایسے ہیں 11 کروڑ 30 نام لوگ ایسے ہیں جو بیروزگار ہیں اور بیروزگاری کے حجوم میں ہر سال ایک کروڑ 25 نام لوگ اور شامل ہو جاتے ہیں صدر موطرم پھر میں پتہ دوتا ہوں میرے زمین یہ پوچھنے پر مضبور ہو جاتا ہے کہ جہاں میں بڑی بیروزداروں کی خدام ہو تو پھر میرا پوچھتی میرا زمین یہ پوچھنے پر مضبور ہو جاتا ہے کہ کس کے بیٹ کھالی ہے کس کا چھولا بجا گوا ہے کس کے ماتھے برت پسینہ ہے کس کا چلا جہان ہے یہ بیروزداروں کی کھان ہے یہ میرا اندوستان ہے